اگر آپ نے چینل سبسکرائب کر لیا تو آپ کو بہت بہت شکریہ اگر نہیں کیا تو آپ نے بھی سبسکرائب کر لینا ہے سبسکرائب کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس چینل پر صرف آپ کو ویدر بیڈیٹس دی جاتی ہیں سو تمام ویدر بیڈیٹس آپ کو یہاں پر فری میں ملیں گی سو یہاں پر سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پنجاب اور اسلام آباد کی اگلے چند روز یہاں پر کہاں کہاں بارش ہوں گی کہاں کہاں دھند ہوگی کہاں کہاں برف باری ہونے والی ساری چیزیں ڈسکس کرتے ہیں اسلام آباد اور خطہ پتھار میں وقفے وقفے سے حل کی درمیانی بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے اس طوران مری اور گلیات میں وقفے وقفے سے بارش اور پہاڑوں پر برف باری جاری رہے گی جبکہ گجرانوالا سیالکوٹ لہور ناروال منڈی بہاہدین میاں والی اور سرگودھا میں ہلکی اور درمیانی بارش کی توقع کی جاتی ہے سوبے کے دیگر علاقوں میں موسم سرد اور خوشک جبکہ میدانی علاقوں میں رات اور صبح کے اوقات میں دھند چائے رہے گی یہ پنجاب اور اسلام آباد کی بات ہوگی اب ہم بات کرتے ہیں سندھ کی تو سوبے کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خوشک جبکہ بلائی سندھ میں درمیانی دھند پڑھنے کا امکان ہے اب بات کرتے ہیں بلوچستان کی بلوچستان کے اندر اگلے چانروز کوئٹہ زوب زہرہ چمن مکران برخان کے سہلی علاقوں میں وقفے وقفے سے درمیانی بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا امکان ہے جبکہ خیبر پختونخواہ کی بات کی جائے تو چترال دیر سوات اپٹاباد منسیرہ حریپور کوہستان شانگلہ بنیر کرک پشاور چرسدہ نشیرہ سوابی بنیر باجوڑکرم وزیرستان کوہار بنو میں وقفے وقفے سے درمیانی بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا امکان ہے اب بات کرتے ہیں گلگت اور کشمیر کی تو گلگت بلتستان کی بات کی جائے تو دیامیر رستور غزر سکردو انزہ گلگت کانچے شکر کشمیر کی بات کی جائے تو وادی نیلم مزفعباد پونچ اور ہٹیاں باغویلی کوٹلی ممبر میرپور یہاں پہ وقفے وقفے سے ہلکی بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا امکان ہے یہ صورتحال ہے گلگت بلتستان اور کشمیر کی سو اوہرال جو ہے دیکھا جائے تو جو اتیاط کرنے والی چیزیں وہ یہ ہیں کہ جو لوگ ٹوریسٹ جائیں گے وزٹ کے لیے مری جائیں یا ناران کہان جائیں یا سواج جائیں یا آیپٹا با جائیں یا سکردو جائیں نیلم وادی نیلم جائیں وہاں پہ آپ لوگ انہیں اتیاط کرنی ہے بارش پنجاب اور خبر پختون خواہ کے برحانی علاقوں میں فصلوں کے لیے فیدہ من ثابت ہوگی وہ تو گوڈ نیوز ہے سو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو وزٹ کرنے جا رہے ان کے لیے اتیاطی تدبیر ہے اور ویسے پنجاب اور کے پی کے میں کسانوں کے لیے خوش خبری ہے تھنکس